آج بگ پلٹین میں ہم ایسے مسیحہ اور رہور کی بات کریں گے جو پردے کے اس طرف تو کچھ اور کہتے ہیں اور پردے کے اس پار کچھ اور کرتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں بینسلہ کے فیصلے سے راجنیتک گلیاروں میں تو ہر کم مج گیا لیکن گوجر سمودائے میں بھی اس کے ورودیوں کے جو سر ہیں وہ اب زیادہ تیج ہو رہے ہیں چی ہاں تو یہ ہم اپنے درشکوں کو ہم بتا دیا کہ کس طریقے سے اس پورے مسئلے کو لے کر ایک بحث شروع ہو گئی ہے اور اس پر ہم آج مہا بحث کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے درشکوں کو انٹریوز کرا دیا ہمارے ساتھ پنکا جوشی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہے ہمارے ساتھ شوشیل شرما جو کانگریس کے نیتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمت سنگھ جو گوجروں کے بڑے نتا ہے اور میرے وری سہیوگی اور ہمارے مینجنگ ایڈٹر امیتاپ اگنی اوتری جیوی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہوں گے جو اس پوری بحث کو ایک نیا مور دیں گے اور اس پر کم سے کم کچھ نسکرس نکالنے کی کوشش کریں گے جس کے چلتے تمام راجنیتک دل اور جو گوجروں کے بڑے نتا ہیں کچھ سبق لے لیکن اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس ریپورٹ کے ذریعے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل آخر ہوا کیا ہے کرنل بینسلہ نے کانگریس کو سمرتن دینے کا اعلان کیا کیا مانو پورا سمودائے ایک ساتھ دگا دے گیا اور گوجر سمودائے کرنل کے اس فینسلے سے پوری طرح سے خفا نظر آ رہے ہیں جس کے سر آپ پچھلے چوبیس گھنٹے سے دیکھ بھی رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہ اس ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسی پر چرچہ کریں گے ساتھ نومبر کو جب کرنل کروڑی سنگھ بینسلہ مکہ منتری اشوک گہلو سے بند کمرے میں ملے تو بگ بولیٹن میں ہم نے پوچھا کہ ملاقات ہوئی تو آخر کیا بات ہوئی بات بنی یا نہیں یہ ایک سوال تھا ایک ایسا سوال جس کا جواب دینے کو کوئی تیار نہیں تھا جب ہم نے کہا تھا کہ جواب کے لیے صرف انتظار کرنا ہوگا تک تک جد تک کرنل بینسلہ کسی ایک سیاسی دل کے منچ پر نہیں دکھ جاتے بارہ دن بار انتظار ختم ہوا اور کرنل کا ہاتھ کانگریس کے ساتھ نظر آیا اب بند کمرے کی بات کھلی ہے سو دور تلخ گئی ہے ایس بی سی کے ریزرویشن کو لاغو کرنے کے مددے کو لے کر رازستان کے سبھی راجنیتک دلوں کے پرمکوں سے سبھی پہلوں پر باتیں کی جس کے پردام شروع سبھی دلوں نے پہلے سے بہتر پرتی ندرت دیا ہم سب کا دنجوات کرتے ہیں ہمارے پریاسوں تتہ سماج کی ایک تا کی وجہ سے دونوں راجنیتک دلوں کے گھوشنا پتروں تتہ پچھلے پانچ ورس کی اپلپدیوں کو جہان میں رکھتے ہوئے ہم اس ویدان سوا چناؤں میں کانگریس کو سمرتن دینے کی گھوشنا کرتے ہیں بیسلا اس بار آرکشن کا کریم لے کر سبھی سیاسی دلوں کی بند رسوئی میں پہنچے تو اندازہ لگایا گیا کہ اس بار کچھ نیا پکانے کے موڑ میں ہے سب کو ایک ایک کر کے اپنی ریسیپی دکھائے لیکن ریسیپی پسند آئی کانگریس کو اور گہلوت نے اس میں کچھ مسالوں کی کانٹ چھاٹ کر کے ایسا سیاسی سینڈوچ تیار کر دیا جو چناؤں میں کانگریس کو جیت کی خوراک دے سکتا ہے اس سیاسی سینڈوچ کے ایک طرف خود مکہ منتری اشوک گہلوت ہیں اور دوسری طرف کرنن لیکن بیچ میں گرجر سماج اس طرح دب گیا ہے کہ اب اپنے دائروں سے باہر جھاکنے لگا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے صحیح اسپیس نہیں ملنے پر سینڈوچ کے باہر ٹماتر یا پیاج جھاکنے لگتا ہے اکھل بھارتی ہے گرجر محاصبہ اس کی گھور نندہ کرتی ہے اور اس کے فیصلہ کا جو اعلان کیا ہے اس کی بھرسک سبدوں میں یہ کہتی ہے کہ انہوں نے سماج کو یہ جو گاجر مولی کی طرح جو بکرے کا سادن بنا لیا ہے کبھی بھاج پا کے کبھی کانگریس کے کبھی راج پا کے تو کبھی کس کے دربازے پر بیچنے کا پریاز کر رہے ہیں وہ گوجر سماج کا تہی منجور نہیں کرے گا ایک سمیں تھا جب کرنل کی بات گرجر سماج کی بات مانی چاہتی تھی اب سمیں بدل گیا ہے نر بیوادت کرنل اب بیوادت ہو چلے ہیں اب ان کے اپنے سماج سے ان کو چنوٹی ملنے لگی ہے گرجروں کی گرجر کی اصلی حقیقت کیا ہے سمجھنا آسان نہیں ہے لیکن اگر موجودہ حالات میں حقیقت کو پرکھنے کی کوشش کی جائے تو تصویر کچھ یوں ہے کہ گرجر آندولن کے دوران 72 گرجروں کے خون کے چھیٹوں سے بسندرہ کا آچل لال تھا اس لال آچل کی وجہ سے ہی گرجر پہلے سے ہی مہارانی کو ریڈ سگنل دے رہے تھے ایسے میں پانگریس کے ساتھ جانے میں کوئی مشکل تو نہیں تھی لیکن سوال یہاں کرنل کے ادھی نائخ بادی روئیے پر ہے فیصلے سے پہلے اپنے سماس سے نہ پوچھنا ویرود کی وجہ بنی ہے ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویرود دراصل بیسلا کے فیصلے کا نہیں ہے ویرود سب کو چھوڑ کر اکیلے چلنے کی ان کی نئی کاریس شیلی کا ہے دلی سے ترپتی شریباستف کے ساتھ ایشپریہ پردھان جائپور سمچار پلس تو آپ نے سنا بچو سنگھ ساپ کو بھی سنا بانٹی گوجر کو بھی سنا ہمت سنگھ ساپ کو بھی سنا اور اترہ سنگھ ساپ کو بھی سنا انہوں نے کہا ہے کہ ویرود سلی صاحب نے جو کیا ہے وہ تمام گودر سمودائے کو ایک بیچنے کا کام کیا ہے اور پردے کی پیچھے جس طریقے سے ہم نے اپنی ریپورٹ میں بھی دکھایا کہ کس طریقے سے انہوں نے گوجر سمودائے کو باٹنی کی کوشش ہے سب سے پہلے میں ہمت سنگھ ساپ کے پاس ہی جانا چاہوں گا ہمت سنگھ ساپ آپ نے کل دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی دو بار ملاقات کی اور اس کے بعد فیصلہ سنا دیا کہ ساپ ہمارا سمرتن کانگریس کے ساتھ پہلی پرتکریہ آپ کی دیکھیں کرنل بیسلان جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ویٹیقت فیصلہ لیا ہے انہوں نے یہ سب سے بیٹر یہ ہوتا کرنل صاحب کو کہ وہ ایک سماج کی پنچائت بھولاتے جب آرکشن آمدولن کیا تو مہا پنچائت سے لوگوں کو روڈ پہ لائے اور وہاں لوگوں کو مروا دیا اس کے بعد میں وقتیقت فیصلہ لیا جب آج نے تھی کوئی بات آئی تو اس کو وقتیقت فیصلہ کر دیا تو باقی ہمارے سنگر سمیتی کے جو لوگ ہیں کیا ہونے لوگ ان میں سے کسی لوگ کو پتہ نہیں ہے اور ہم نے تو پریس کانفرنس کرتے ٹی وی پہ دیکھا اس کے بعد چمبہ ہوا کہ یہ ساتھ بھی کیا ہو گیا کہ پہلے بی جے پی والوں سے بات کر رہا تھا بی جے پی والوں نے پانچ ٹکٹ مانگ رہے جیسے اخباروں میں چھپا ہے کہ پانچ ٹکٹ مانگے تھے میں نے بی جے پی سے کیا بی جے پی کو سمردن کرتے تو یہ جو لے رہے ہیں فیصلہ یہ وقتیقت فیصلہ ہے اور سماج کا جبردہ ساکھ روز اچھا ہمسنگ صاحب کیا وہ لوگوں سے بات چیت کی کیا آپ کو بتایا کہ وہ اس طرح سے سمردن دے رہے ہیں یا ان مددوں پر بات چیت ہوئی ہے جس کے چلتے انہوں نے پریس کانفرنس کی یا آپ کو کچھ نہیں بتایا کسی کو کچھ نہیں بتایا کیول ہر پرشاد کیپٹین ہر پرشاد اور کارلل بیسلا دونوں اس میں پریس وارتہ میں تھے باقی کسی کو پتا نہیں کیونے لوگوں کو میں اس لئے کہہ رہا ہوں وارتہ میں گئے تھے کیونے لوگ جو بی جے پی کانگریس جو آندلن ہوئے تھے بی جے پی اور کانگریس کے ٹائم میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جبکہ بیٹر یہ ہوتا ہے بوٹ دینے کا عدھکار سب کو ہے پورے راجستان کی گوجروں کو ہے کیونے لوگ یہ کارلل بیسلا کو ہے تو سبھی لوگوں کو پنچائت بلا کے سبھی لوگوں کی رائے لی جاتی پھر دوسری بات آپ دیکھیں پانچ سال سے کارلل بیسلا بی جے پی کو پہلے گالی دے رہے تھے پھر کانگریس کو گالی دے رہے ہیں کہ کانگریس نے چھے مینے سے بات کریں گی اس پہ ہم بات کریں گے امیتاب جی ہم اس پہ لیں گے آپ میرے ساتھ بنے رہی گیا امیتاب جی تقریباً چالیس لاخ راجستان میں گوجروں کی تعداد ہے اور تقریباً پچیس سے تیس ہزار ان کے ووٹر ہیں اور سیدھا سیدھا باسٹ ویدھان سوہ سیٹو پر گوجر اور مینا جو سمودہ ہے اس کا اثر رہتا ہے لیکن ہمت سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرنل صاحب نے جو اکیامر لوگ تھے ان کو نہیں بلایا ان سے کوئی بات چیت نہیں کی آنان فانان فینسلہ سنا دیا نفان اقصان کس کو ہوگا یہ تو خیر وقت بتائے گا لیکن جس طریقے سے گوجروں کے ساتھ انہوں نے دھوکا کیا ہے ظاہر سی بات ہے ایک شرمناک اس کو ہم واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں اس لئے کہہ سکتے ہیں چونکہ اندر کی وہ ڈیل کیا کری تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سب کو پتا ہے چناؤں بھی لڑے تھے راشترے کارڈی کارڈی میں شامل بھی ہوئے تھے اور اب اس کے بعد اندر خانے انہوں نے کانگریس سے کیا ڈیل کی رہی ہوگی یہ بھی کسی کو نہیں پتا مجھے لگتا ہے کہ بیسلہ صاحب کے فیصلے کا جو بیرود ہے نا وہ کم ہے ان کی شہلی کا بیرود زیادہ ہے جو بات ہم نے اپنے اس میں کہی پیکیج میں وہی مول بات ہے اور کچھ بیرود ہر فیصلے کے ہوتے ہیں کوئی دنیا کا ایسا فیصلہ بتا دیجی جس میں سب لوگ ساتھ کھڑے ہوں میں نے کل بھی کہا تھا کہ جاتی سموہوں کے جو نیتا ہوتے ہیں وہ کبھی بھی سو میں سو کے نیتا نہیں ہوتے کبھی بھی نہیں سو میں ستر کے بھی نیتا آپ ہو جائیں تو آپ بہت بڑے آدمی مانے جائیں گے مجھے ہندوستان بھر میں ایک آدمی بتا دیجی جو اپنی جات کا سو میں سو کا نیتا ہو نہیں کچھ لوگ ہوں گے جو ویرود میں ہوں گے جو کہیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں لیکن بوٹ کی راجنی کی میں حیثیت کا تو ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا چنام میں کرنل بھینسلہ کی حیثیت کا ٹیسٹ اس چنام میں ہو جائے گا جو گوجر وہ ان سیٹے ہیں اگر وہاں کانگریس جیتی ہے تو میں مانوں گا ہمت سنگھ نے جو کہا بانٹی گوجر نے جو کہا اور تیسرے جو سجن تھے انہوں نے جو کہا وہ غلط کہا سماج کرنل کے ساتھ ہے وہاں کانگریس ہارتی ہے بری طرح سے تو میں مانوں گا ہمت سنگھ نے جو کہا وہ صحیح تھا سماج کی دھارہ کرنل سے الگ تھی لیکن ایک بات تیت تھی ہمت سنگھ گوجر بھی اس بات سے سہمت ہوں گے گوجر سماج وسندرہ کے ساتھ تو جانا نہیں چاہ رہا تھا انہوں نے میرے آج سے چھ دن پہلے میرے ہی سٹوڈیو میں میرے ہی سوال کے جواب میں ہمت سنگھ نے یہ بات کہی تھی میں نے بہت دو ٹوک سوال پوچھا تھا ان سے اور مینا سماج اور جاگ سماج چینوں سماجوں کے پرخنیدیوں سے کہ زیادہ ٹھیک کون یہ زیادہ ناراج آپ کس سے تو بہت سندرہ مینا اور گوجر دونوں سمودھائے کے نیتاؤں نے بہت سندرہ جی کا نام لیا تھا جاچ سمودھائے نے بہت سندرہ جی کی پکشدرتہ کی تھی تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ گوجر سمودھائے کا گوجر سموہ کا جو مانس تھا وہ انٹی بہت سندرہ بن رہا تھا تو جب گراجستان میں آپ کا مانس انٹی بہت سندرہ بنے گا تو سوابھابک ارث کیا ہوگا اس کا دو ہی تو دھرم ہے سندرہ جی ایک دھرم ہے اور اشوگ گہلو جی دوسرا دھرم ہے تیسرا دھرم تو وہاں کوئی ہے سرکار بنانے کی ستیتی میں تو اگر آپ بھاجہ پاک کے خلاف ہیں تو آپ یا تو بوٹ نہیں ڈالے یا کانگریس کو بوٹ دے اور کیا کریں گے تو مجھے لگتا ہے یہ تو سوابھابک چیز تھی جس دھنگ سے دشا کرم جا رہا تھا لیکن شاید اسی فیصلے کو جنر سویکرتی اپنے سماج میں دلا کے اگر اناؤنس کرتے تو شاید ان کا بھی قد بڑھتا بلکل سوشن سرما جی جیس طریقے سے کل کرنل صاحب نے آپ کے پکش میں انانے کا انان کر دیا کہ ہم آپ کو سمرتھن دیتے ہیں لیکن ہمتھ سنگھ صاحب گجرو کے ہی نیتا ہیں اور انہوں نے کہا کہ کیا وہاں جو ان کے نیتا ہیں پڑھتے ہیں ان سے مشورہ نہیں کیا سلا مشورہ نہیں کیا انہوں نے صرف ویکتی کرت فیصلہ کیا ہے کیا کانگریس سے اس پورے مددو رکر لے کر کوئی بات چیت ہوئی چونکہ اکیلے نیتا کو منانا آسان نہیں ہے چونکہ کیا ون نیتا ہیں آپ نے ایک کو منان لیا باقی پچاس کو کون منائے گا دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پریس کون پرینس ہوئی ہے پیسلا جی نے کی ہے اس میں تقریباً جو ان کی لیڈرسیپ میں جو نیتا ہے جو انہوں نے پارٹی کا سمرثن کیا ہے ہم ان کا سواگت کرتے ہیں لیکن اب ان کے ساتھ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں کون اس کے ہیں یہ ان کا ویڈرسیپ ماملہ ہے ان کے سماز کے ماملہ ہے اس میں کانگریس سے کوئی لینے دینا نہیں اور ہماری جو انہوں نے سمرثن کیا ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اور ہم نے ان کو ایک پرچینٹ جو ہم دے سکتے تھے کانوزنی روپ سے ہم نے گوزر سماز کو دیا ہے ہم نے ان کو پورا وشواس میں لے کر کے جو بھسندرہ جی نے کانونی کمیاں رکھ دی تھی اور جلدی بازی میں انہوں نے پاس کر کے اور ایک چودہ پرچینٹ آرٹھک بچڑوں کا اور پانچ پرچینٹ یہ لگا کر کے جو ماملہ اُلجا دیا تھا اس کو کونگریس نے سلٹایا ہے سلجایا ہے گارونر کے سائن کرائے ہیں پھر بہت تھی جندا پارٹی کے وکیلوں نے جو بھسندرہ جی کے وکیل ہیں انہوں نے جنل تھی جاچی کہا کہ ماتے میں سے لوگوں کھڑا کر کے اس میں اسٹے کروا دیا سوشل جی مجھے ایک چیز کلیر کریے آپ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب تمام گوزروں کی ساتھ جب بھی کوئی دکت ہوتی آرکشنال کا مددہ ہوتا ہے تو تمام بنچ پر بات ہوتی ہے اور جہاں سمرتھن کی بات ہوئی وہاں بند کمرے میں بیٹ کے بات کرتے ہیں دراصل ہمارے درشکوں کو وہ بتا دیجئے جو اس سمیہ ٹیلیویزن دیکھ رہے ہیں جو بڑے پیوانے پر ٹیلیویزن دیکھ رہے ہیں وہ ہی جاننا چاہیں گے آخر کرنل صاحب کے ساتھ آپ نے ڈیل کیا کی ہے وہ ہمارے درشکوں کو بتائیے آپ دیکھئے کرنل صاحب سے ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے جو ان کی مانگ ہے سارجنگ ہے ارے صاحب بینا ڈیل کیے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی نہیں گئے تھے بینا ڈیل کیے تو بھارتی جنتہ پارٹی میں نہیں گئے تو آپ کو یاد ہوگا اس کا جواب تو بھارتی جنتہ پارٹی میں نہیں گئے نہیں ان سے تو لوں گا میں امیتاب جی بھی مسکر آ رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے سوال نکال لی ہیں میں آپ کو بتا دوں بیسلا جی نے ہماری ریلشپ میں ویسواس کیا ہے ہمارے مکھے منتری میں ویسواس کیا ہے جو پورا پریاس کرنا ہے ان کو پانچ پرسینٹ کا پانچ پرسینٹ دینے کا ان کو چاہنگے ہم نے یوزنہ ہی منائی ہے ان کو آرتھیک روپ سے ان کے سماس کو آگے بڑھانے سکشہ کے کچھتر میں روزداری کچھتر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے بات سمجھ مجھے لگتا ہے آپ سے کیا ڈیل ہوئی اس کتھت او دھارنا پر زیادہ روشنی ڈالیں گے پانکت جی کیونکہ بیرو دھی سوطنطر ہوتا ہے وانی کی اس طرح پر پانکت جی آپ دو باتیں بتائیے سوال 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 لیجیے تب اتتہ دیجئے ایک آپ سے بات کیوں نہیں بنی 22 سلاس آپ تو دونوں گھر گئے تھے اپنا بیگ لے کے